جی دوستو تو شنگانی در سے لے کر ائرپورٹ تک ایک نئے روڈ بنایا جا رہا ہے اس کا نام ہے گوادر ایکسپریس وے فیز ٹو دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی دوستو میں ہوں احسان اللہ لاشاری آپ دیکھ رہے ہیں فالکن گوادر یوٹیوب چینل آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے وہ ہے ایکسپریس وے کا فیز ٹو تو کیوں ایکسپریس وے کا فیز ون جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے سال تین جون دو ہزار بائیس کو اس کا افتتہ ہو چکا ہے اور ما شاءاللہ اس وقت بھی رننگ پوزیشن میں ہے ٹریفرک تمام کنورٹ ہو چکی ہے لیکن ضرورت تھی ائرپورٹ کے حوالے سے کہ ائرپورٹ کو کنیکٹ کر دیا جائے گوادر بندرگاہ سے تو انشاءاللہ ابھی تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو ارز کروں گا کہ آپ نے ابھی تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو سبسکرائب فرمالیں بیل آئیکان کو لازم پریس فرمالیں تاکہ آنے والے وقت میں بھی گوادر کے حوالے سے جو میں ویڈیوز بناوں وہ آسانی سے آپ تک پہنچ دی رہیں اور گوادر کے حوالے سے آپ اپ ڈیٹ ہوتے رہیں دن پہلے گوادر کے حوالے سے بہت اچھی خبریں آئی ہیں ماشاءاللہ ایک تو یہ ایکسپریس ویگ ہی ہے اور بھی ایک دو میری ویڈیوز انشاءاللہ آنے والی ہیں گوادر کے ڈبلرمنٹ کا جوڑے رہیں انشاءاللہ گوادر کی مزید بھی بہت ساری معلومات آپ کو ملتی رہیں گی ماشاءاللہ اس حوالے سے بہت زبردست خبر ہے گوادر کے جو لوگ انٹریسٹڈ ہیں گوادر میں انویسٹ کیا ہوا ہے یا آگے انویسٹمنٹ کرنے والے ہیں یا کسی طور پر گوادر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ان کے لیے خوش خبری ہے کہ گوادر ائرپورٹ کو بندرگاہ سے کنیکٹ کرنے کے لیے ایکسپریس ویگ کا فیز ٹو کا جو پی سی ٹو ہے وہ منظور ہو چکا ہے تو پی سی ٹو کے منظور ہونے کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ بھی ٹینڈر ہوگا اور گوادر ایکسپریس ویگ فیز ٹو پہ کام شروع ہو جائے گا جی دوستو تو شنکانی در سے لے کر ائرپورٹ تک ایک نئے روڈ بنایا جا رہا ہے اس کا نام ہے گوادر ایکسپریس ویگ فیز ٹو اور یہ ڈیریکٹ کریکٹ کرے گا جا کر ائرپورٹ کو بندرگاہ سے یعنی بندرگاہ سے کنیکٹیوٹی کے لیے بیسیکلی یہ درمیان میں ایک جگہ اس طرح سمجھ لیں کہ خلا تھا اس خلا کو پھر کرنے کے لیے اور جو ٹرانسپورٹ ہے ائرپورٹ سے بندرگاہ کی اس کو ریپٹ بنانے کے لیے یہ بہت ضروری تھا جو کہ ابھی قدم اٹھا لیا گیا ہے یہ فلی پاکستانی فنڈیٹ ہے لیکن میں ایک بات اور آپ کو اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ یہ بھی سی پیک کا جو میکنیزم میں اسی کے میکنیزم کے اندر بنائی جا رہی ہے کیونکہ اگر یہ پاکستانی فنڈیٹ ہے اور پاکستانی فرمے بنائیں گے اور سی پیک کے سے کنیکٹ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ لمبا چلے گا معاملہ تو میرے خیال میں یہ لمبا نہیں چلے گا کیونکہ یہ سی پیک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور ائر پورٹ کی ضرورت ہے بندرگاہ کی ضرورت ہے تو سب چیزوں کی ضرورتیں ہیں وہ اس کو مد نظر رکھ کر اس کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے ایکسپینشن دی جا رہی ہے ایکسپریس وے کو اور جس سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایکسٹینشن ہے یہ اس چیز کا اندیا ہے کہ گوادر میں بہت بڑے پیمانے پر انشاءاللہ تعالی لیجسٹکس ہوگی ائر پورٹ کے ذریعے یعنی کارگو جہاز چلیں گے چائنہ سے گوادر کے لیے اور جہاں کارگو آئے گی اور کارگو کے ذریعے یہاں پر جو سمان پہنچے گا اس کو آگے فردر جو ہے نا وہ بندرگاہ کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے گا تو یعنی یہ گوادر کے لیے بہت اچھی خبر ہے چائنہ کا انٹریسٹ اس سے شو ہوتا ہے اور پاکستان کا بھی اس سے انٹریسٹ شو ہوتا ہے کہ پاکستان نے پی سی ٹو خود تیار کیا ہے اور اس پہ کام بھی ابھی انشاءاللہ تعالی شروع ہونے والا ہے تو یہ پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خبر ہے گوادر کے لوگوں کے لیے بہت بڑی خبر ہے اور انشاءاللہ تعالی جو گوادر سے جوڑے ہوئے لوگ ہیں کسی نہ کسی طور پر سب کے لیے انشاءاللہ تعالی اچھی خبریں ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اور اچھی خبریں آنے والی ہیں تو آپ حیران رہ جاؤ گے انشاءاللہ گوادر کی یہ مارکیٹ مکمل طور پر انشاءاللہ چلنے والی ہے اور گوادر کی مارکیٹ کو انشاءاللہ بھی پڑھ لگنے والے ہیں اور یہ میں نیکسٹ مارچ میں آپ کو ارض کر دوں نیکسٹ مارچ میں گوادر میں بہت بڑا فنکشن ہونے جا رہا ہے اور ممکن ہے کہ اگلے جو مارچ ہے تیس چوبیس پچیس مارچ کے راؤنڈ بورٹ انشاءاللہ گوادر میں دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے قائدین گوادر آئیں گے گوادر کا وزٹ کریں گے گوادر میں بہت بڑے مہاہدے ہونے ہیں اور نئی گورنمنٹ انشاءاللہ جو آئے گی وہ سارا یہ انشاءاللہ لے رہی ہے اور اس پہ ورکنگ سٹارٹ ہو چکی ہے تو انشاءاللہ گوادر کے لیے بہت اچھی خبریں ہیں اور چینل کے ساتھ جھوڑے رہیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی اچھی خبریں ملیں گی اگر ابھی تک ہی آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو فوراں سبسکرائب فرمالیں بیل آئیکان کو پریس فرمالیں تو امید ہے آپ کو یہ میری کعوش پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ